تنگوادیوں کو گھر میں گز کر مارنے والے بیان سے پاکستان کا خوف ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا دوستوں پاکستان نے پھر ڈراما کر رہا ہے اور بھارت نے پھر سے ایک بار پاکستان کے کپڑے پھاڑ دیئے اب پاکستان نے سنیفت راشتر کے منچ پر اس کا ذکر کرتے ہوئے بھارت کے خلاف زہر اگلا ہے پاکستان کے آروپوں پر بھارت نے یو این میں مو توڑ جواب دی بھارت پر آروپ لگانے والے پاکستان کو ایسی جھاڑ پڑی ہے کہ اس کے کانوں میں جمع سارا میل اتر گیا ہے دنیا بھر کے سامنے وہ بے پردہ ہو گیا ہے مجھے سمجھ نہیں آتا کہ ہم پاکستان کے کپڑے کیوں پھاڑتے رہتے ہیں وہ بے شرم لوگ ہیں بدتمیز لوگ ہیں ان کو کوئی فرق نہیں بھارت نے دنیا بھر کے سامنے پاکستان کو ایک بار پھر سندگد اور وشوسنیا کپٹی دھور تصابت کر دیا پاکستان پر ایٹم بم گرے اپنا ہی بنایا ہوا سلامی ایٹم بم پھٹ گیا ہے میری دعا ہے میری دعا ہے میں آپ کو صحیح کہہ رہا ہوں جتنا میرا دل دکھی ہے پاکستان میں ایک کہاوت ہے دوستو ایک کہاوت ہے کہ عزت آنے جانے والی چیز ہے بندے کو ڈھیٹ ہونا چاہیے تو پاکستانی بھی یہی سمجھتے ہیں کہ عزت جو ہے وہ آنے جانے والی چیز ہے بھارت جب تک بیشتی کرتا رہے گا پاکستان ریلیمنٹ رہے گا کیونکہ اور تو کوئی پاکستان کے ساتھ انگیج کرنا ٹھیک نہیں سمجھتا پاکستانی آرمی ہم تو کہتے ہیں یہ اپنے ہم اسلامی ملک ہیں ہمارے پاس وہ کیا ہے جذبہ ایمانی ہیں جذبہ والی قوم ہیں یہ سب کہتے کہتے یہ لوگ کیا ہے کہ یہ اپنے مارکٹنگ میں اتنے بہگائے پاکستانی کی سچ اور جھوٹ کا اب ان کو پتا نہیں لگ پا رہا پاکستانیوں کو پتا ہی نہیں سچ کیا ہے جھوٹ کیا ہے ان کو کوئی دو روپے کا فرق نہیں پڑ رہا ٹھیک ہے پاکستانی کو یہ بس جذبہ ایمانی ہے کلمہ پڑھ کے یہ چار پانچ ان کو چورن سکھائے گا چورن لپیٹ کے کھٹے رہتے ہیں ایک ایک کر کے جو انڈیا نے پاکستان کو گلوبلی یہ جو دہشتگرز جو ہیں ایک ایک کر کے ان کو یو این سی میں جا کے لے کے آپ کو انہوں نے سٹیم لگوا دی آپ کے اوپر اور آپ یہاں بھی کہتے رہے جی اسی جانہ میں دیتی ہیں بندے بھی مار گئے شہدہ بھی ہو گئے بندہ بھی سترزار مار گیا فوجی بھی مارے گئے پل سالے بھی مارے گئے تو بعد انہوں نے ساڑے تھی ہونڈے ہے کہ جناب بھی گلوبلی ڈیزگریٹ رہا ہر بندے کو تو نہیں پتا کہ جی پاکستان اس وقت کشمیر میں جہاد چال رہا تھا یہ افغانستان والے نہیں ہیں یہ فلانے ہیں وہ ڈمکانے ہیں گلوبلی ہر بندہ تو اس چیز کو نہیں سمجھ رہا ہوتا ہر بندے کو تو نہیں پتا کہ پاکستان جو ہے وہ یورپ امریکہ میں خاص طور پر جو لوگ ان چیزوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ جب کہیں گے اچھا جی پاکستان کا ایک بندہ جی اس کو ڈیزگریٹ کر دیا ہے جس کا فلان سے تعلق تھا کہ وہ جی وہ کشمیر میں جہاد کر رہا تھا کس طرح بھارت نے خوبصورتی تھے آپ کے جہاد کو دشتگردی سے لنک کر دیا اور اس کے اوپر مرے لگوا دی یونائٹی نیشن سیکیورٹی کانسل سے اور ساڑے جڑے لیڈر نے مو بنا آکے ستے رہے ہیں جب زاری بات ہے لیڈر فوج سیاسدانوں کو گندہ کر رہی ہے سیاسدان فوج کو گندہ کر رہے ہیں تو ان ریالیٹی لو ملک کی گندہ ہو رہا ہے کسی کا تو کچھ نہیں جا رہا یہ تو زاری بات ہے مجھے تو ایسے لگتا ہے ساری انٹرسٹ گروپ ہیں اپنے اپنے گروپ کا انٹرسٹ واش کر رہے ہیں سیاسدان اپنی لوٹ کسود کا انٹرسٹ واش کر رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ اپنے لگی ہوئی ہے وہ نیشنل سیکیورٹی اور نیشنل انٹرسٹ کے نام پہ سب کچھ چلائی جا رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف کو جو ہم نے فارق کیا ہے اس کو جیلوں میں ڈالتے ہیں جو ہم عمران خان کو لیتے ہیں یہ بھی نیشنل انٹرسٹ ہے ٹھیک ہے جی حافظ سعید کو رکھنا بھی نیشنل انٹرسٹ ہے لسکرے تیبہ کے یہ دیپٹی امیر جو مکی صاحب ہیں اور اسی طرح لکھوی صاحب اور پتہ نہیں کون کون ہے ان کو رکھنا بھی یہ جو نیشنل انٹرسٹ ہے ہمیں تو یہ سمجھ نہیں آرہی کہ پاکستان کا نیشنل انٹرسٹ ہے کیا یہ کس نے ایکسپلین کرنا یہ کس نے ہمیں بتانا ہے بھئی نیشنل انٹرسٹ کیا تھا انڈیا کے ساتھ آپ نے ایک محاضر ہے یہ ماری بنی کشمیر کا مسئلہ تھا بڑا پتہ چلتا تھا یار ایک نیشنل انٹرسٹ ہے ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ جی ٹھیک ہے نریندر موڈی کھل کر یہ کہہ رہے ہیں کہ نیا بھارت گھر میں گھس کر مارتا ہے لیکن منیر نے یہ نہیں بتایا کہ نیا بھارت کس کے گھر میں گھستا ہے اور کسے مارتا ہے دوستو بھارت کے پردھان منتری سلیکر اکشا منتری تک سب نے اس طرح کے بیان دیئے ہیں تال ٹھوک کر کہا ہے کہ بھارت گھر میں گھس کر مارتا ہے لیکن انہوں نے اور بھی بہت کچھ کہا ہے پی اے موڈی اور اکشا منتری ریاجنا سنگھ کا یہ بیان ان آتنکوادیوں کے لیے جو بھارت میں حملہ کر کے پاکستان میں جا کر چھپ جاتے ہیں پاکستان ان آتنکوادیوں کو سپورٹ کرتا ہے انہیں ہتھیار اور پیسے دیتا ہے اور حملے کے بعد انہیں شلٹر دیتا ہے انہیں بچاتا ہے بھارت میں اری اور پلواما میں ہوئے آتنکی حملوں کے بعد پی او جے کے میں سرجکل سٹرائک اور بالا کوٹ میں یہ سٹرائک کی تھی اور وہ ان آتنکوادیوں خلاف تھی نہ تو وہ کسی سیویلین نہ کسی ملٹری ادارے کے خلاف تھی پی اے موڈی انہی سٹرائکس کی بات کرتے ہیں بھارت سرکار نے صاف کر دیا ہے کہ اب بھارت میں آتنکی حملہ کر کے پاکستان اور پی او جے کے میں جا کر چھپ جانے کی سٹرائیجی جو ہے وہ ان کی چلے گی نہیں اب بھارت بھی آتنکوادیوں کو انہی کی بھاشا میں جواب دے گا اور تگڑا جواب دے گا تو پاکستان کو اسی بات کا ڈر لگ رہا ہے پاکستان کو ڈر لگ رہا ہے کہ اس کے پالے ہوئے آتنکوادیوں نے اگر بھارت میں ایک بھی حملہ کیا تو بھارت اس کا بہت بھیانک جواب دے گا کہ پاکستان پر بہت بھاری پڑ جائے گا تب ہی نیو یورک میں یونائٹڈ نیشنز کی جنرل اسمبلی میں جب دنیا گازہ سنکٹ کے سمادھان پر بہت گمبیر چرچہ کر رہی تھی اسرائیل حماس کے بیچ چل رہی لڑائی کو ختم کرانے کے اپائے تلاش رہی تھی اسرائیل فلسطین کانفرڈ کو ختم کرنے کے راستے کھوچ رہی تھی اس وقت بھی پاکستان اپنی دو کوری کی حرکت سے باز نہیں آیا یون جی اے کی میٹنگ میں جب پاکستان کی باری آئی تو لگا کہ وہ اسرائیل فلسطین کانفرڈ کے سولوشن پر کوئی بات کرے گا جس فلسطین کو لے کر اس کا نیتہ رات دن آسو بہاتے رہتے ہیں اسے راحت دلانے کا کوئی پختہ راستہ بتائے گا لیکن پاکستان سے ایسی امید ہی بھی مانی تھی پاکستان نے یہاں بھی اپنی دورتتہ دکھا دی اس نے گازہ کے لوگوں کو دھوکہ دے دیا اس نے یون جی اے کی میٹنگ کا موٹیف اور فوکس گازہ سے موڑ کر کشمیر کی طرف کرنے کی کوشش کی پاکستان کے لیے اپنے دیش کے لوگوں کی کوئی قیمت نہیں ہے وہ کبھی پشتونوں کی بات نہیں کرتا وہ کبھی بلوچستان کی بات نہیں کرتا اس پر آگ اگلنے لگتا ہے ستر سال سے وہاں چل رہا ہے جنوسائیڈ کو لے کر وہ دنیا کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کی کوشش کرتا رہتا ہے وہاں وہ پولٹیکل کیلنگز ٹارگٹ کیلنگز ایلیگل ابڈکشنز ایکسٹر جوڈیشل کیلنگز دھڑلے سے کرتا رہا ہے اس کے آرمی کرتی ہے سندھ میں وہ ہندو بچیوں کی کیڈنیپنگ اور فوز کنورجن اور سلیوری کو سپانسر کرتا ہے نابالک بچیوں کے ساتھ بڑے بوڑھوں کی شادیاں کرا دیتا ہے لیکن بات وہ کشمیر کی کرتا ہے دیکھئے آپ کو لگے گا بھارت کو بھی پاکستان کے آرمپوں کے جواب میں یوین جیے کی میٹنگ میں پاکستان کے بلوچستان، سندھ اور کے پی کا مدد اٹھانا چاہیے تھا لیکن ایسا نہیں دوستوں یوین جیے کی میٹنگ کا ایک ڈیکورم ہوتا ہے خاص مددوں پر چرچہ کی جاتی ہے اب پاکستان کو تو دو کوڑی کی حرکت کرنے کی عادت ہے لیکن بھارت کی اپنی عزت ہے بھارت کی اپنی پرتشتہ ہے بھارت کی یوین میں بہت زیادہ بھارت کا سممان ہے اس لیے بھارت نے پاکستان کے آروپوں کا جواب تو دیا لیکن اس کا انداز کچھ دوسرا تھا بیسے پاکستان کی روزی روٹی ہی کشمیر کے نام پر چلتی ہے پاکستان کے نیتا ہوں اس کا سارا خرچہ پانی کشمیر کے نام پر ہی چلتا ہے پاکستانی نیتا ہوں اور آرمی پاکستان کی جنتہ کو پچھلے 75 سالوں سے چورن چٹا رہے ہیں کہ کشمیر بنے گا پاکستان لیکن وہ خود جانتے ہیں کہ کشمیر کو پاکستان بنانے کے لیے پہلے پاکستان کو ہندوستان بننا ہوگا ہم نے آج وہ دیکھیں آج مجھے دیکھیں میں اس کی اوپر بات کر رہا ہوں بڑی دیر سے کر رہا ہوں کہ ہم ہی جانے دیں اور ہم ہی لیبل ہوں یہ کون سی دنیا میں ہو رہا ہے یہ صرف ہمارے ساتھ ہی ہو رہا ہے اتنے بے کوفانہ کوئی ہمارے لوگ ہی ہیں جو نظام چلا رہے ہیں کہ ہم ہی جانے دیں اور ہم ہی لیبل ہوں یہ کون ایسے کر سکتا ہے اور یہ کس نے کیا ہے ہم سے لیکن ذاری بات ہے سیاست دانوں میں کی ان کی کیا اوقات ہے بیچاروں کی وہ تو آپ نے لوٹ کسوٹ مار پیسہ پروٹوکول اور یہ چیزوں ان کو کیا پتہ ہے یہ سٹیٹ کرافٹ میں کیا چل رہا ہے